الیکشن ٹوینٹی ٹوینٹی فور پر یہ سپیشل ٹرانسمیشن ہے ہم اپنی ڈسکاشن کو ریزیوم کرتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے مختلف ایمپورٹنٹ حلکوں سے کے بارے میں بہت سارے ایمپورٹنٹ حلکیں ہیں لیکن کچھ ہم نے آج آپ کے سامنے اس پر بات کر رہے ہیں صدرہ اقبال منید جہانگیر تارک چودری اگین میرے ساتھ موجود ہیں صدرہ اقبال یہ جس حلکے میں میں بیٹھا ہوں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے میں نے پوسٹر دیکھے مرزا اختیار بیگ صاحب کے پوسٹر دیکھے پیپلز پارٹی سے مجھے یاد ہے پچھلی بار دوہزار تیرہ میں تقریباً اسی طرح کا کامپٹیشن تھا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب جیت گئے تھے بڑی دیر کے بعد رات کو کوئی تین بجے جا کے اس کا ریزلٹ کا اعلان ہوا ابھی اس حلکے میں ڈاکٹر صاحب نکل گئے ایمکی ایم سے پھر ایمکی ایم پاکستان میں واپس آئے جو تبدیلی آئی جس کے بارے میں ہم پہلے مصطفیٰ کمال صاحب کے حلکے کی بات کر رہے تھے ادھر بھی اس کا کوئی امپیکٹ ہے جب ہم ایمکی ایم کی بات کرتے ہیں پراچھا صاحب تو سیناریو بڑا انٹریسٹنگ ہے بکرز خاص طور پر جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آگست ٹوئنٹی ٹو میں ہوا اور خاص طور پر کیونکہ اتحادی مانا جاتا ہے ان کو پی ٹی آئے کا پی ٹی آئے کے ساتھ مل کر حکومت بنائی کئی کی منسٹرشپس ان کے پاس موجود تھی آئی ٹی منسٹری تھی پورٹس ان شپنگ میں جس طرح ان کے پاس لاؤ منسٹری لاؤ منسٹری پروغ نسیم صاحب کم از کم ریفرنس بھیجا انہوں نے آج کے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف سو ایٹس بری انٹریسٹنگ کہ ان کا جو تشخص ہے اور لوگوں کا جو اعتماد تھا ایم کیو ایم کیو پر وہ کافی متاثر ہوا سپیشلی جب یہ پی ٹی آئے سے الگ ہوئے اور اگر اس کانسٹیوئنسی کی بھی بات کی جائے دوہزار اٹھارہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے پی ٹی آئے کامیاب قرار پائی اور اس دفعہ بھی دیکھنا یہ پڑے گا کہ ایم کیو ایم جو ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ ہم بڑے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کر مختلف جماعتوں کے ساتھ بڑھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے بات انہوں نے کی وسیم اختر صاحب کا وہ بیان سب کے سامنے ہے کہ جب اناؤنسمنٹس ہونے لگی کوئلیشن گورنمنٹ کے لیے تب بھی ان کو لگا کہ کہیں ایم کیو ایم کی گزارشات پہ نانظرستانی ہوئی دی لیمیٹیشن آف کانسٹیٹوینسیز کے معاملات کو بیک برنر پہ ڈالا گیا سینسس کو لے کر جو تحفظات تھے ان کو بھی اڈریس نہیں کیا گیا تو اگین ایم کیو ایم بھی اس صیف آف میں کھڑی بھی ہے جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی لیول پلینگ فیل نہیں دیا جا رہا جو کہ مصفحہ کبھان صاحب پیٹی آئی کی بات کی دو آزار اٹھارہ کے الیکشن میں ایک جنرل کنسپشن ہے ایم کی ایم کے دوست برولہ اس کا اظہار کرتے ہیں کہ جی دو آزار اٹھارہ میں ہم سے یہ نشستیں چھینی گئی تھی رگنگ ہوئی یا جو بھی مینپلیشن ہوئی ابھی وہ فیکٹر کتنا ہے کیا پیٹی آئی اپنا مومنٹم یا پاور یا ان کی اپیل آپ سمجھتے ہیں کراچی میں ہے یا نہیں دیکھیں کراچی والے پیٹی آئی سے بھی خفا تو ہیں کیونکہ اگر آپ پہلے چار سالوں کی بات ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ انہوں نے دو ہزار اٹھارہ کے جو الیکشن سے اس میں نعرہ لگایا پاکستان کا وزیر آزم اب کراچی سے پاکستان کا صدر اب کراچی سے اور ہم نے دیکھا بھی ڈاکٹر آریف آلوی صاحب still till date the president of پاکستان لیکن یہ لوگ یہ بات بھی مانتے ہیں کہ کراچی کی ترقیاتی جو منصوبے تھے اگر اس میں جو کی ہرڈلز create کی گئیں یا اس میں آگے نہ بڑھ پانے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی دیکھیں الیکشنیرنگ کیمپیننگ اپنی جگہ ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کو سمجھیں کہ وہ نااہل ہے اس میں وہ capacity نہیں ہے لیکن جب آپ وفاق میں اور کوئی دوسرا صوبائی حکومت میں ہے تو ساتھ بیٹھ کر بات کرنا آگے بڑھنا بڑا اہم ہے دو ایک سرد مہری تھی پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کو شاید یہ شبہ تھا کہ کراچی میں مغرب کے بعد رہنا ان کی اقتدار کو خطرے میں دال سکتا ہے تو ہم نے چار سالوں میں یہی دیکھا کہ خان صاحب صبح آتے تھے اور شام کی فلائٹ سے پہلے پہلے رات نہیں گزارنی انہوں نے ان کو پیر صاحب نے کہا تھا کہ کراچی میں سمندر کے کنارے پیر صاحب نہیں آیا یہ آج بھی میں ہیڈ لائن دیکھ رہا تھا کوئی میاں شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری حکومت جادو ٹونے کے ذریعے نہیں آئی